ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی ہر ایک روداد میں یہی مرکزیں روداد ہوتے ہیں یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کروشن یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کروشن ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں معذر سامعین السلام علیکم میری آج کی تقریر کا عنوان ہے استاد کا مقام صدر علی وقار مجھے آج اس موضوع پر بہت سمل کر بات کرنا ہے کیونکہ بات ہے میرے استاد کی عزت و تقریم کی عدد بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں عدد بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں استاد بھی ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں جناب علی وقار طالب علم اور استاد کا رشتہ تمام رشتوں میں مقدس اور پاکیزہ ہوتا ہے کیونکہ استاد گھما کو یقی میں بدلتا ہے بنجر زمین کو کھلیان منا دیتا ہے پتھروں کو تراش کر نگینہ منا دیتا ہے چشمہ بسارت کو نگاہ بسیرت عطا کرتا ہے ظلمت کی شبوں میں سورت نکالتا ہے معذر سامعین استاد کو ممارے وطن کا درجہ دیا گیا ہے وہ کسی بھی قوم کی ترقی میں ویر کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اس کے لہجے میں مٹھاس نگاہوں میں شفقت اور رویے میں پیار ہوتا ہے جناب علی وقار استاد وہ ہستی ہے جو ہاتھوں میں جگروں لیے شمس و کمر سے مخاطب ہوتا ہے یہ مہرے تابع سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے یہ مہرے تابع سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے میں اپنے سہرہ کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں جناب علی وقار استاد کسی بھی معاشرے کے ممار ہوتے ہیں قومیں اپنی اقدار و رویات نئے نسل میں جن کے اقداروں کے ذریعے تشکیل کرتی ہے ان میں اساتذہ سر فیرست ہے آنے والی نسلوں کو حروف شناسی سے لے کر قومیوں ملیوں منگوں سے ہم اہنگ کرنے تک استاد کا اقدار غیر معمولی ہوتا ہے کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ مجھے سکھایا پہنچا دیا فلق تک استاد نے یہاں سے پہنچا دیا فلق تک استاد نے یہاں سے واقف نہ تھی ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے جناب سج استاد کا رتبہ واجب الاحترام ہے استاد ایک موقبتی کی ماند ہے جو خود مشکت کر کے دوسروں کے لئے مشلے راہ بنتا ہے کسی بھی ملک کی ترقی کا انحسان وہاں کے قابل اور مہنتی ڈاکٹرز انجینئرز اور دوسرے شعبوں کے افراد پر ہوتا ہے تو اس کا سہرہ بھی استاد کے سٹ جاتا ہے امام غزالی فرماتے ہیں میرے حقیقی والدین نے مجھے آسمان سے زمین تک پہنچایا لیکن میرے روحانی والدین نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان کی مولنگیوں تک پہنچا دیا جناب سج میں اپنے ساجزہ کا تحت دل سے شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے میرے شخصیت کو نکھارا اور پڑ اعتماد بنایا کہ میں آپ سب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہوں خزار کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں خزار کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں استاد تربیت سے طلبہ کو نکھار دیتے ہیں جناب علی میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جس طرح چاند کو دمک سورج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے پھولوں کو مہکنے کی ضرورت ہوتی ہے روح کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے میں اپنے سادزہ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں پیش روح ہے پیش واہ ہے تو ہے امام تیری عظمت تیری رفت کو سلام اے میرے استاد تو ہے زشان اے میرے استاد تو ہے زشان تیری عظمت تیری رفت کو سلام شکریہ موسیقا